اسلام علیکم ممبرز این فالوورز اف سیفلی انویسٹ میں قالص فدین آپ کے ساتھ چار جنوری کی کال لے کر سب میں پہلے ہم بات کریں گے اپنے فرائیڈے والے سیشن کی جس میں بے انتہا ایکسائٹمنٹ دیکھی گئی مارکٹ نے چوالیس ہزار آٹھ سو پچھتر کا ہائی بنایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرائیڈے کی کال تھی اس میں بڑا لاؤڈلی اس بات کو ریچٹ کیا گیا کہ لیمیٹڈ اگزاؤشن کی بھی پاسیبلیٹی مجھے نظر نہیں آتی یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ انلیس انڈیکس فورٹی تھاوزن سکس فورٹی سیون کے نیچے ٹریٹ گھرے مجھے لیمیٹڈ اگزاؤشن میں نظر نہیں آتی اور اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ مارکٹ کا آغاز ہوتا ہے اس لیول کے اوپر جو آپ کو خاص طور پر انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر مارکٹ میں کمفرٹیبل زون ڈیولپ ہو جاتا ہے بھلز کا وہ تھا فورٹی تری تھاوزن نائن ایڈی تری نو سو پچپن اور جب مارکٹ کا آغاز وہاں پہ ہوا تو یہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ وہیں سے مارکٹ سیدھا اوپر گئی ہے سیدھا پہلے اس نے تھوڑی سی موف بنائی اور اس کے بعد پھر اسٹریٹ اوپر گئی پھر بریک ہوا اور پھر نماز کے وقفے کے بعد پھر اس نے ہائی بنایا اور اس کے بعد کچھ پروفٹ ٹیکنگ کی ہمارا ٹارگٹ جو آپ کو دیا گیا تھا وہ فورٹی فور تھاؤزن ٹو سکسٹی تری کا تھا اور مارکٹ نے اس سے تقریباً میرے خیال میں چھ سو پوائنٹ اوپر جا کے ہائی بنایا اور پھر تھوڑا بہت پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اور چھ سو اسی پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ اس کے باوجود بند ہوئی باوجود پروفٹ ٹیکنگ کے چالیس ہزار سوری چوالیس ہزار آٹھ سو پچھتر کا ہائی اور چوالیس ہزار چار سو پہتیس کی کلوزنگ تو تقریباً سمجھ لیجئے آپ چار سو چالیس پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ ہوئی جو کہ ایک اچھی پروفٹ ٹیکنگ ہے جس کو ہم انٹرا ڈے کریکشن بھی کہہ سکتے ہیں والیوم بیس آشاریہ چار دو فیصد جمعرات کے مقابلے میں زیادہ تھے فورن ان لوکل فنڈ کے انفلوز تھے جبکہ لوکل انویسٹرز جو ہے انہوں نے پروفٹ بک کیا مگر بڑی لیمیٹڈ کوئی ایسی بڑی پروفٹ ٹیکنگ نہیں دیکھنے میں آئی ویکلی سٹیٹس میں بات کریں تو پچھلے منڈے کی جو میں نے کال دی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ انڈیکس پہتالیس ہزار کی طرف نیئر فویچر میں جاتا نظر آ رہا ہے بے شک ہم نے پھر اس ہفتے میں تو آپ کو ٹارگٹ پیتالیس ہزار کا نہیں دیا تھا مگر نیئر فویچر میں پیتالیس ہزار کی بات کی تھی جو کہ اب کافی خریب آ چکا ہے صرف ایک سو پچیس پوائنٹ کی دوری پہ ہے اگر ہم ہائی سے دیکھیں اس کو اور ویسے ہم تقریباً ساڑھے پانچ سو پوائنٹ کی دوری پہ ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا ہم اس سے انڈیکس جو ہے اوپر ہی بند ہوا جمعہ والے ٹارگٹ کے اور جو منڈے کی کال تھی پچھلے اس میں میں نے کہا تھا کہ 43,579 کے اوپر مارکٹ کا ٹریٹ کرنا تیزی کا آغاز ہوگا تیزی ہوگی اور 43,211,111 کے نیچے ہم سیلنگ پریشر دیکھیں گے مارکٹ کا لو رہا 43,204 جس نے ریجیکٹ کیا سیلنگ پریشر کی پوسیبلیٹی کو اور پھر 43,579 ہم نے آخری تین سیشنوں میں مارکٹ کی تیزی کی شکل میں دیکھا جس نے ایک ہزار اٹھارہ پوائنٹ کا اوورال ویک آن ویک بیسس پہ اضافہ ہوا اور فورن فنڈز کی جہاں تک بات کریں تو ان کی سیلنگ ڈبل ہو گئی ڈبل سے بھی زیادہ اگر ہم پچھلے ویک سے کمپیر کریں اور لوکل فنڈز اور انویسٹرز جو ہیں ان کا اس ویک میں اچھا فیر انفلوز رہے ہیں صرف فورن فنڈز ہیں جن کی سیلنگ برخرار ہے اب آئیے یہ ہمارے پاس دوہزار بیس کلوز ہو چکا ہے تو دوہزار بیس کی فائنل فگرز ہمارے سامنے آ چکی ہیں اب آپ دیکھئے میں دوہزار گیارہ سے آپ کو فگر دکھا رہا ہوں دوہزار گیارہ میں سیلنگ بارہ تیرہ چودہ میں انفلوز پھر پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چار سال مسلسل آؤٹ فلوز پھر دوہزار انیس میں بڑے ہی لیمیٹڈ انفلوز اگر آپ غور کریں تو دوہزار انیس میں تھرڈی نائن کروڑ چار سو اکتیس چار لاکھ اکتیس ہزار تھرڈی نائن کروڑ چار لاکھ اکتیس ہزار ڈالر کے انفلوز تھے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم دوہزار بیس میں دیکھیں تو پانچ سو نانوے آپ دیکھیں اگر آپ اس میں تو ففٹی نائن کروڑ ہا سوری میں دوہزار انیس میں تین کروڑ چورانوے لاکھ تھوڑا یہ ملینز سے جب میں اس میں آتا ہوں تو تھوڑا تھا کنفیوز ہی آتا ہوں دوہزار انیس میں تین کروڑ اور چورانوے لاکھ کے انفلوز تھے جبکہ دوہزار بیس کا جو کلوزنگ ہے اس میں ففٹی نائن کروڑ پچانوے لاکھ یعنی کہ کموں بیش ساٹھ کروڑ ڈالر کی سیلنگ اگر میں دوہزار گیارہ سے آج تک کی فکر دیکھوں تو ہمارے پاس سب میں زیادہ سیلنگ دوہزار بیس میں ہوئی جو خریب ساٹھ کروڑ ڈالر کی ہے دوہزار اکس میں تو ابھی ایک ہی دن ہوا ہے اور اس میں ہمیں انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں تو اوورال فوران آؤٹ فلوز ایک معاملہ جو ہے پریشان کو ہمیں یہاں نظر آتا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ کی طرف الحمدللہ آج ہماری گلف جو کورس ہمارا چل رہا تھا اس کی ایکسٹرا کلاس تھی ہم نے تین سیشن میں گلف کورس کو کنکلوڈ کیا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کورس سے ہمارے گلف کے جو ممبرز ہیں اور جو ٹریڈرز ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا ہمیں انتظار رہے گا ان کی آرہ کا کہ وہ اپنی اس پہ آرہ دیں کہ کورس سے ان میں کیا تبدیلی ان کی ٹریڈنگ میں آتی ہے اور ہمارے کورس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی ہم ان کانٹیکٹ رہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ایک آسائنمنٹ کی شغل میں کچھ کام دیا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں گے تاکہ ہم ان کی جو ٹریڈنگ اسکلز ہیں ان کو انہینس کرتے رہیں اور انشاءاللہ سیفلی انویسٹ وہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو صرف ٹریڈنگ نہیں کرواتا جو صرف اپنی ریسرچ نہیں دیتا آپ کو بلکہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اسکلز کو بھی انہینس کریں تاکہ آپ اپنے بلبوتے پر ٹریڈنگ کر سکیں چلتے ہیں جناب پوسیبلیٹیز اور سٹریڈیجیز ایسپر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف جو کچھ گدشتہ ہفتے ہوا اور خاص طور پر فرائیڈے کو جو ہوا وہ انتہائی ایکسائٹنگ اور ٹیمٹنگ ہے ٹریڈرز کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکسائٹمنٹ کی بڑی وجہ پوزیٹیو ڈیولیپمنٹ تھی آئی پی پی کے حوالے سے اور بلز نے اپنا مطلب فل پہ جا کے پرفارم کیا اور وہی چیز ہم اگر دیکھیں چارٹ پہ تو ہمیں صرف ایکسائٹمنٹ ہی نظر نہیں آتا بلکہ اس میں ٹیمٹیشن اتنی زیادہ نظر آتی ہے فریش انٹریز کی جو مارکٹ کی کلوزنگ ہے اور جمعہ کا سیشن ہے اس کے بعد اس کو اگنور کرنا بہت مشکل ہے اور پلس یہ کہ جمعہ کی انٹراڈے کریکشن تھی وہ بھی بڑی مناسب ہے اور کافی ہیلڈیئر سائن ہے کہ جو تیزی ہوتی ہے یا مندی ہوتی ہے ان دونوں صورتوں میں دو چیزیں آتی ہیں تیزی میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ پہ سپیکولیشن ہوتا ہے اور جب مندی ہوتی ہے تو پینک ٹائپ کا سپیکولیشن ہوتا ہے تو جو پروفٹ ٹیکنگ جمعہ کو ہوئی تو اس نے اس سپیکولیشن کو ڈسکاؤنٹ کر دیا تو مارکٹ کی کلوزنگ بڑی اچھی ہے اور اگر کوئی نیگٹیو بات مجھے نظر آتی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے چیئرمن مولانا فضل الرحمان کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس میں دیا وہ بڑا پریشان کن ہے کیونکہ اس سے تھوڑی کیاوس کی صورت بڑھتی بھی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اور اب اس کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں ادارے وہ دیکھنا ہے کہ اس کو پی ڈی ایم کیسے کاؤنٹر کرتی ہے ویسے میرا جو پرسنل تجزیہ ہے اس پہ کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک کوئی لوجیکل پروٹسٹ کا فورم نہیں بن سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی مختلف سیاسی اور دماغی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں جو کسی صورت بھی کس ایک پیچ پہ رہ کر آگے چلیں یہ کافی مشکل نظر آتا ہے مگر اس میں جو ایک نکتہ ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں جو اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں ایک مریم نواز اور ایک فضل الرحمن ان دونوں نے اپنا کیریئر ان کا داؤ پہ لگاوا ہے کیونکہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے ان کا تو یہ دونوں جو ہیں کسی آخر تک جانے کی کوشش کریں گے اب ان دونوں کا بھی اگر ہم الگ سے تجزیہ کریں تو اس میں فضل الرحمن وہ شخصیت ہے جو بہت جلدی مان جاتی ہیں روٹھا ہوا بچہ جس طرح مان جاتا ہے وہ اس طرح بہت جلدی مان جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسی پیشکش ہوئی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ پی ڈی ایم کا چیرمن ہی الگ نہ ہو جائے ہاں مریم نواز کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اور اپنی لیگیسی کو برخرار رکھنے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے اپنے ہاتھ پہ بچا کے اس میں حصہ لے رہی ہے تو لہٰذا اس پی ڈی ایم کا حساب کتاب تو کچھ ایسا ہے مگر جو چیرمن پی ڈی ایم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کافی پریشان گنے تو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو اس پہ پریسائس نظر رکھیں کہ پولٹیکل ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے ابھی تک اس کے کوئی منفی اثرات تو نظر نہیں آئے مگر یقینی طور پہ کوئی لاوہ ہے جو پک سکتا ہے اس سے اور ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا واضح طور پہ حل نظر آ سکتا ہے مطلب ردعمل نظر آ سکتا ہے تو میرے خیال میں جنوری میں ہم ٹیکنیکلی تو بلش ہیں مگر ہم ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو اگنور کریں گے تو اگنور نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے اپنے رسٹ منجمنٹ کو سٹرونگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک طریقہ ہوگا اچھا جناب ٹیکنیکلی انڈیکس بلش ہے چوالیس ہزار چھے سو پچاسی کو یہ فوری طور پہ ٹارگٹ کر رہا ہے جس کو ہم اپنا امیڈیٹ ٹارگٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہم پیتالیس ہزار جو ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا اس تک جانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے اس کے بعد وہاں تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے مجھے ایکزاؤسشن کی پوسیبلیٹی تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہاں چوالیس ہزار دو سو ستائیس کے نیچے اگر مارکٹ ریٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ میں ڈپریس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں وہ کیسی ہوں گی کہ ہیزٹنٹ پرٹیسپیشن ہوگا کہ آپ کے انفلوز یا جو ایکٹیویٹی فانڈز اور ریٹیل انویسٹر کی ہے وہ تھوڑی ہیزٹنٹ ہو جائے گی مگر کوئی بڑی گراوٹ نہیں بنتی نظر آتی کیونکہ اگر ہم بڑی گراوٹ کی بات کرے تو وہ ہمیں جا کے نظر آتی ہے فورٹی تری تاؤسنٹ ایٹ فورٹی تری ایٹ ایٹ ٹونٹی سیون کے نیچے اگر مارکٹ اس لیول کو روک نہیں پائی تو پھر مارکٹ کے اندر پریشر بننے کے چانسز ہو سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے اور اگر تھوڑا سا میں اس بات پہ بات کروں کہ کیا پوسیبلیٹی ہے مارکٹ کے اگر ہم آگے کہاں تک مارکٹ کو دیکھ رہے تو جناب مارکٹ کے اندر یہ پوسیبلیٹی بلکل دیکھی جا رہی ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو مارکٹ مزید آگے کی طرف جا سکتی ہے جیسا کہ اس میں ایک لیول ہے چھالیس ہزار ایک سو پچھتر اور چھالیس ہزار آٹھ سو پچھپن آٹھ سو پندرہ چھالیس ہزار آٹھ سو پچھپن آٹھ سو پندرہ مارکٹ میں ایسا ہو نظر آ رہا ہے کہ شاید مارکٹ یہاں تک جائے تو میرا مشورہ اپنے ٹریڈرز کو ہے کہ یہ جو میں ٹارگٹ اگر دور کا کوئی ٹارگٹ دیتا ہوں تو اس کو ضرور سنیں مگر جو روزانہ کی کال آتی ہے اس میں جو آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے آپ فالو اس کو کریں گے کیونکہ مارکٹ کبھی بھی ون سائیڈ موو میں نہیں چلتی کوئی ایک سیشن تو جا سکتا ہے اگر آپ جمعہ کا سیشن دیکھیں تو ہم اس کو تو ون سائیڈ سیشن کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس میں بھی پروفٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مارکٹ کوئی دس سیشن ون سائیڈ جائے کہ جس طرح آپ کسی سٹاک میں دیکھتے ہیں اکیلا نہیں ہوتا وہ کئی سٹاک کو لے کے آپ کو کنکلوڈ کرتا ہے مارکٹ کی پوسیشن تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ ٹریٹ کیجئے گا کہ بے شک میں نے جو پہلے آپ کو ٹارگٹ پہتالیس ہزار کا دیا تھا وہ اب اچھی ہونے جا رہا ہے تو میں چالیس ہزار آٹھ سو پچپن آٹھ سو پندرہ کی بات کر رہا ہوں مگر اس کا واضح مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کے اس ٹارگٹ کا انتظار کریں گے بیٹھ کے اور ٹریلنگ اسٹاپ لوس نہیں کریں گے نہیں خطعی طور پہ نہیں ایسا نہیں کریں گے آپ کو جو میں نے ڈیلی کال میں جو ٹارگٹ دوں گا اس کو آپ چیز کریں گے تاکہ اگر ٹریلنگ اسٹاپ لوس میں نکلے تو ہم دوبارہ انٹری لینے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی گرام گروپ پہ ہم اپنی جو سٹاکس ہیں کچھ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے مگر ٹیلی گرام گروپ پہ بہت سارے سوالات ہوتے تو چونکہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اتنے لوگوں کے سوالات کے جواب دینا تو ہم نے اس میں وہ آپشن جو ہم آپ کے ساتھ اپنی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس میں شیئر کر دیں گے آپ اس کا فائدہ اٹھا لیجے جو لوگ ہمارے واتس اپ گروپ کو جوائن نہیں کر سکتے اور دوسری اہم بات یہ کہ جو ہمارا واتس اپ گروپ ہوتا ہے وہ ہمارا وہ گروپ اس گروپ میں ہم اپنی ہر چیز شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب میں پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کئی دفعہ لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بائنگ ٹارگٹ کیا ہے فلانے سٹوک کا تو ہمارے لیے کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بتانا وہ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے کلائنٹ سے شیئر کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم پھر مارکٹ میں شیئر نہ کریں مگر مارکٹنگ پونٹ ڈیفیو سے ہم ہم نے یہ صورت ایک طریقہ کار نکالا ہے کہ چھوٹے انویسٹر کو جو بہت چھوٹا انویسٹر ہے جو پچاس ہزار لاکھ سے کام کرتا ہے اس کو کم سے کم کچھ سٹوک دیں کہ وہ اپنی ٹریٹ کر سکے اور دوسرے یہ کہ ویسے تو میرے پاس میں یہ گیرنٹی کر سکتا ہوں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چھوٹا انویسٹر ہے لاکھ دو لاکھ والا بھی وہ ہمارے واتس اپ گروپ پہ آکے بینفٹ کر سکتا ہے مگر بہرحال کچھ لوگ شاید اس بات کو بھی سمجھ نہیں سکتے تو ہماری یہ کالز پہ وہ کام کریں اور دیکھیں اگر وہ اسنے پیسے بناتے ہیں تو پھر آئے ہمارے پورٹفولیو منیجمنٹ کی بات ہوتی ہے کیسے پورٹفولیو کو منیج کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پھر کالز کے فالو اپ ہوتے ہیں ایک کال دی جاتی ہے تو کئی دفعہ دو دن کے بعد اس کال میں کوئی تبدیلی آتی ہے اب آپ کے پاس وہ کال اگر ٹیلیگرام گروپ پہ آئی تو ہو سکتا ہے وہ تین دن کے بعد اس میں جو تبدیلی آئی ہے ہم نے وہ اپ ڈیٹ ہی نہ کی وہاں پر تو یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو گرانٹڈ نہیں لیتے مگر جو ہمارے واتس اپ گروپ میں جو کال جاتی ہیں وہ ہماری گرانٹڈ ہوتی ہیں کہ اس کو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں خیر بارہل تو ضرور ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کیجئے ایک اور شکایت لوگوں کی ہوتی ہے کہ ٹیلیگرام گروپ جو ہے اس کا لنک کام نہیں کر رہا تو جناب جو اس پہ لنک ہمیں ملتا ہے ہم وہ اپنے کمنٹ باکس میں جو روزانہ کی انڈیکس کال ہوتی ہے کوشش کرتے اس میں پوسٹ کر دیں تو اس کے کمنٹ باکس میں آپ دیکھیں جو نیا لنک جنریٹ اگر ہوتا ہے تو ہم نیا فریش لنک اس میں ڈال دیتے آپ وہاں سے ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجئے بہرحال ہماری کال کو اپنے دوستوں احباب میں اور اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اپنی آرہ کا اظہار یوٹیوب پہ جو کمنٹ ہوتے ہیں اس میں ضرور کیجئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کرٹک ہیں اور آپ ہماری کسی کال پہ لوجیکل بنیاد پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو آئی ڈو ایکسپٹ جس طرح کسی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہمارے کال کا فونٹ سائز چھوٹا ہے ہم نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو جو جو ہم سے آپ لوجیکل بنیاد پہ بات کریں گے ہم اس کو مکمل فالو کریں گے مگر ایسی کرٹیسزم جو صرف ایک مطلب بغیر کسی بے بنیاد گفتگو کی جائے اگر آپ کو ہماری کال سمجھ نہیں آتی تو آپ کے لئے بڑا آسان راستہ ہے آپ اگنور کر دیں آپ اس کو نہیں دیکھیں نہیں سنیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری کال میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے اور اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی کوئی مستفید ہو سکتے الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے واتس اپ گروپ پہ نہیں ہیں مگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ ضرور اٹھائیں تو بہرحال بہت شکریہ اور انشاءاللہ منڈے سے پہلے کوشش کروں گا کہ ٹیلیگرام گروپ ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیجے آپ سنڈے کی نائٹ سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سنڈے کی نائٹ کو آپ کو کچھ سٹاک وہاں اپ ڈیٹ کر دوں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریٹ کریں صحت مند رہیں میرے لئے بھی دعا فرمائیے اللہ حافظ